چلو تو اپن کو آج ڈسکس کرنا ہے ایبجورپسن ہے نا ایبجورپسن کمپلیٹ کرنا ہے کل سٹارٹ کر دیا تھا تو دیکھو ایبجورپسن کے ٹائپس ایبجورپسن اور ایبجورپسن کے ٹائپس ایبجورپسن مینلی دو ٹائپس کھا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جیسے کل تھوڑی بہت بات کی تھی اس کے بارے میں پہلا ایکٹیو ایکٹیو ایبزورپسن ایکٹیو ایبزورپسن اور دوسرا یعنی سیکنڈ پیسیو ایبزورپسن پیسیو ایبزورپسن ڈیفرینس کیا ہے دونوں میں ایکٹیو ایبزورپسن اور پیسیو ایبزورپسن تو دیکھو ایکٹیو ایبزورپسن جو ہے نام سے پتا چل رہا ہے ایکٹیو ہوگا ایکٹیو یعنی اینرژی ریکوائیڈ ہوگی یہاں مطلب اینرژی کرنسی ای ٹی پی یوز ہوگی چلیر ہے پیسیو یعنی کوئی اینرژی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہوگی مطلب کوئی ای ٹی پی یوز نہیں ہوگی نو یوز اوف ای ٹی پی نو یوز اوف ای ٹی پی اینرژی یوز نہیں نہیں ہوگی اب یہاں انرجی کیوں ہی ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو ترانسپورٹ ہے یہ جو ابزورپشن ہے یہ جو مومنٹ ہے ریجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز کی یہ ہوتی ہے اکورڈنٹو سوری اگنسٹ دا کنسنٹریشن گریڈینٹ انرجی ہی ہو رہی ہے نا تو اگنسٹ دا کنسنٹریشن گریڈینٹ ابزورپشن ہوگی ابزورپشن اگنسٹ دی کنسنٹریشن گریڈینٹ دی کنسنٹریشن گریڈینٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ کے اگنسٹ ایبزورپشن ہوگی جبکہ یہاں یہاں ایبزورپشن ہوگی ایٹی پیوز نہیں ہو رہی ہے تو مطلب ایبزورپشن کیسے ہو رہی ہے اکورڈنگ ٹو کنسنٹریشن گریڈینٹ دنیا کے ساتھ چلو گے تو تمہیں طاقت لگانے کی ضرورت نہیں طاقت تو تب لگتی ہے جب تم دنیا کی اُلٹے چلتے ہو جور آئے گا سمجھ رہے ہو؟ کوئی بات ہے جور آ رہا ہے انرزی یوز ہو رہی ہے ہے ٹیٹی پی خرچ اور ہی ہے سمجھ رہے ہو نا؟ اب ایجزامپل کی کون کون سے فورڈ کمپونینٹ جو ایکٹیو بلیک ضرورب ہوتے ہیں اور پھر کون سے فورڈ کمپونینٹ ہے جو کی پیسیو επ ضرورب ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو دو لوگ ایکٹیو ایبزورپشن اور پیسیو ایبزورپشن میں اب ایکٹیو ایبزورپشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ایگزامپلز ہے جیسے گلوکوز ہے گلوکوز ایکٹیو لی ایبزورب ہوتا ہے گلیکٹوز ہے گلیکٹوز ایکٹیو لی ایبزورب ہوتا ہے کٹائین ہے یعنی پوزیٹیو لیچ آرز آئینز کٹائینز جیسے صوڈیم پلیس ہے پوٹاسیوم پلیس ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیو لی ایبزورپ ہوتے ہیں اور کچھ امینو ایسیڈز امینو ایسیڈز جیسے گلائیسین ہے ایہیا ہے پھیجو لی ایکٹیو لی ایبزورپ ہوں گا contrary اب بات کرتے ہیں پیسٹیو لی ایبزورپ سن کین فوڈ کمپوناڈنٹس کی ہوتی ہے پیسے لی ایبزورپ ہوتے ہیں کون سے فوڈ فاپ ٹکети fog بس نوجا آپ بیال کرتے ہیں پیسٹیو ہوتی ہے گلوکوز کی گلوکوز ایکٹیو لی بھی عبزورپ ہوا رہا ہے اور گلوکوز ام لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسیولی ایبزورب ہو رہا ہے یعنی گلوکوز دونوں طرح کا ابزوربشن شو کرتا ہے اسی کے ساتھ فرکٹوز ہے فرکٹوز بھی پیسیولی ابزورب ہوتا ہے اسی کے ساتھ جیسے نیگٹیو چارز آئینز 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 کا ابزوربشن بھی کیسا ہوتا ہے پیسیو ابزوربشن ہوتا ہے اور باقی بچے امینو ایسیڈ باقی بچے امینو ایسیڈز یہ پیسیولی ایبزورب ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں یہ کمپوننٹ بھی پیسیولی ایبزورب ہوتا ہے جو ہے جڑھ پانی توی سمیر کسی کے نام ٹھیک ہے یہ ہوا ایکٹیو ابزوربشن کن کمپوننٹس کا ہوتا ہے پیسیو ابزوربشن کن کمپوننٹس کا ہوتا ہے تو دیکھو گلوکوز ہم لوگوں نے ایکٹیو میں بھی بات کی گلوکوز پیسیو میں بھی بات کیے امینو ایسیڈ سے گلائیسین ایکٹیو میں بھی بات کی اور باقی امینو ایسیڈز کی پیسیو میں بھی بات کیے تو ضروری نہیں کہ ایک کمپوننٹ ایک ہی طریقے سے ایبزورب ہو الگ الگ طریقے بھی اپنا سکتا ہے ابھی آفٹر اول کمپوننٹس کو کیا ہونا ہے ایبزورب بھی تو ہونا ہے میرا مقصد پورا ہو رہے جائے میں گھر کے آگے والے گیٹ سے جاؤں پیچھے والے سے جاؤں جا تو گھر میں ہی رہا ہوں نا ہاں وہ بات دوسری ایک پیچھے میں کسی کو دکھائی نہیں دوں گا چلو تو آفٹر اول یہ ایبزورب ہو گئے دونوں طریقے یوز کر کے کلیر ہے اب یہ تو ہی دو ٹائپس کی ایکٹیو اور پیسیو on the basis of energy اب ایک تھرڈ ٹائپ کا سپیسل ایبزوربشن ہوتا ہے یہ نوڈ کیا چلو یہ ہے ایکٹیو اور پیسیو ایبزوربشن اب ہم بات کریں گے تھرڈ ٹائپ کا ایبزوربشن ہے فیسیلیٹیٹیڈ ایبزوربشن فیسیلیٹیٹیڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں فیسیلیٹی ہوگی یہاں فیسیلیٹی ہوگی کس چیز کی فیسیلیٹی ہوگی بھائی ایسا کیا ہم دے رہے ہیں جو کی ایبزوربشن میں ہیلپ کرے گا ایسی کون سی فیسیلیٹی کون سی سویدہ دے رہے ہو تو یہاں فیسیلیٹیٹیڈ ایبزوربشن میں فیسیلیٹی دی جائے گی ممبرین پروٹینز کی ممبرین پروٹینز کی ممبرین پروٹینز یوز ہوں گی کلیر ہے اور وہ کمپوننٹ جو ممبرین پروٹینز کو یوز کر کے ایبزورب ہوں گے وہ ہیں جیسے ساری وہ ہیں گلوکوز اور کچھ ہمینو ایسیڈز یہ کمپوننٹس ایسے ہیں جو تینوں طریقوں سے ایبزورب ہوتے ہیں ایکٹیو پیسیو فیسیلیٹیٹیڈ تینوں طرح کی ایبزوربشن شو کرتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ ایبزوربشن کی ٹائپ کلیر ہے نا لاست ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا یہ ایبزوربشن کہاں ہوتا ہے کس چیز کا ہوتا ہے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایبزوربشن وڑا کانڈ کیسے ہوتا ہے انڈرجی خرچ کر کے ہوتا ہے بینہ انڈرجی خرچ کی ہوتا ہے یا پھر کسی چیز کی ہیلپ لے کر کے ہوتا ہے سمجھ رہے ہو یہ ایبزوربشن کی ٹائپس ہیں اب چلو آگے چلتے ہیں نیکسٹ یہ ہوئی ایبزوربشن کی ٹائپس جس کس ہوگئی ہیں اب ہم بات کریں گے کمپوننٹس کی جو ایبزورب ہو رہے ہیں یہ ایبزوربشن کمپوننٹس کی کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ یعنی کمپوننٹس ہیں وہ کیسے ایبزورب ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں تو یہ دیکھو ہم بات کر رہے ہیں ایبزوربشن کی ایبزوربشن کی اور ایبزوربشن میں دیکھو ہمارے پاس کمپوننٹ میں کاربو ہائیڈریٹ ہے کلیر ہے؟ اور کاربو ہائیڈریٹ سیمپلیسٹ فارم میں ٹوٹا ہے ابھی ابھی مت بناو پہلے دیکھو کاربو ہائیڈریٹ سیمپلیسٹ فارم میں ٹوٹا ہے گلوکوز مان لیتے ہیں ہم لوگ ہیں نا گلوکوز سب سے سیمپلیسٹ فارم تو یہ گلوکوز مولیکیول بھرے پڑے ہیں گلوکوز مولیکیول بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس پروٹین ہے پروٹین سب سے سیمپلیسٹ فارم میں ٹوٹا ہے امائنو ایسیڈ تو امائنو ایسیڈ بھرے پڑے ہیں اپنے پاس یہ امائنو ایسیڈ مولیکیول سا کلیر ہے اور تیسرا اپنے پاس کمپوننٹ ہے فیٹس اب فیٹس کی کارنیں تھوڑی سی الگ ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے دیکھو ان کا absorption کیسے ہوتا ہے تو بھائی یہ کہاں ہیں یہ ہے لیومن میں جہاں ان کی ڈیجیشن ہو گئی ہے اور اب انہیں absorb ہونا ہیں یہ جو epithelial cells ہیں جن پہ finger like structure بھائی ہوئی ہے ان فنگر لائک پاکٹرز کے تھوڑ ان cells کے تھوڑ ابزورب ہو کرکے کہاں جانا ہے جانا ہے جانا ہے ندھیہ پار یعنی یہاں سے بلڈ میں جانا ہے آفٹرول تارگٹ تو بلڈ کی ہے آنا آفٹرول تارگٹ تو بلڈ کی ہے نا آفٹرول تارگٹ تو بلڈ کی ہے تو انہیں بلڈ میں جانا ہوں بلڈ میں کیسے جائیں گے تو بھائی اس اپیتھیڈیم کے نیچے بلڈ ویسل ہوگی جہاں افٹرول یہ ابزورب کر لیا جائیں گے یہ ہے وہ بلڈ ویسل یہ وہ بلڈ ویسل ہے جس کے اندر یہ ابزورب ہوں گے اور یہاں بلڈ ویسل کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کیا کہا تھا یہ لیمف ویسل بھی پریزنٹ ہوتی ہے نا لیمف ویسل بھی پریزنٹ ہوتی ہے یہ لیمف ویسل ہے ٹھیک ہے بلڈ ویسل ہوگی لیمف ویسل ہوگی اب جو گلوکوز ہے اپنے پاس یعنی کاربوہیڈیٹ ڈائزیسنٹ کا پروڈیکٹ ہے کیسے ابزورب ہوگا یہ یہاں سے ڈاریکٹ ابزورب کر لیا جائے گا ٹھیک ہے ڈاریکٹ ابزورب کر لیا جائے گا اور یہاں سے پھر یہ ڈال دیا جائے گا بلڈ ویسل میں ڈاریکٹ لے بلڈ ویسل میں پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے سیدھا ابزوربشن ہوتا ہے بلڈ ویسل کے اندر سیدھا بلڈ ویسل کے اندر ابزوربشن ہوگیا یہی کچھ پروٹین مولیکیولز کے ساتھ ہوتا ہے ان پروٹینز کی سب سے سمپلیسٹ فرم امینو ایسیڈی ایز اٹھوٹی ہے یہ ڈاریکٹ ابزورب ہوتی ہے یہ ڈاریکٹ ابزورب ہوگئی یہاں انٹسٹینل اپیثیلیا میں پہنچی اور یہاں سے یہ ڈاریکٹ بلڈ کے اندر ڈال دی جاتی ہے تو یہ بھی ڈاریکٹ لی ابزورب ہوگیا سمجھ رہے ہو یہ امینو ایسیڈ بھی ڈاریکٹ لی ابزورب ہوگیا تو گلوکوز سوری کارگو ایڈیڈ پروٹین تو ڈاریکٹ لی ابزورب ہو جاتے ہیں یہ سٹرکچرز کیا ہے یہ فنگر لائک سٹرکچر ہیں جنہیں ویلائی کہا جاتا ہے یہ ہے ویلائی کلیر ہے یہ کیا ہے یہ بلڈ ویسل ہے یہ بلڈ ویسل ہے کلیر ہے اب دیکھو اب ہم لوگوں نے کہا تھا کی فیٹ بچ گیا تو یہاں فیٹس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے فیٹس کا اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ فیٹی ایسیڈ پلس یہاں گلیس رول ہے پلس یہاں بلڈ 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 اس طرح بنائیں گے جسے ہم لوگ کہیں گے مسیل ہے یہ مسیل بنتا ہے اور یہ مسیل کیونکہ فیٹ ڈائریکٹلی بلڈ بلڈ ویسل میں ابزورب نہیں ہو سکتا پہلے تو بنایا مسیل اب یہ مسیل کیا کرے گا یہ یہاں سے پہنچے گا اس اپیتھیلیم کے اندر یعنی انسیلس کے اندر پہلے لیننگ کے اندر کلیر ہے یہاں کیا پریزنٹ ہے یہاں پریزنٹ ہے انسیلس کا سموتھ انڈوپلازمک ریٹیکلم یہ کیا ہے سموتھ انڈوپلازمک ریٹیکلم ایس سی آرہا ہی جا رہا ہے سموتھ انڈوپلازمک ریٹیکلم ہے سموتھ انڈوپلازمک ریٹیکلم کے پاس پہنچے یہاں سموتھ انڈو پلازمک ریٹیکلم کیا کرے گا ان کو ایبزورب ہونے لائک سکل دے دے گا سٹرکچر دے دے گا کیسے تو بھائی ان کو کور کر دے گا ایک لیپیڈ لیئر کے اندر یہ جیسے ہی یہاں سے نکلے گا یہ بن چکا ہوگا ایسا مولیکیول ایسا مولیکیول ایسا مولیکیول بن چکا ہوگا اس کو لیپیڈ لیئر کے اندر بند کر دے گا اس کے اوپر ایک لیپو پروٹینس کورنگ ڈال دے گا سمجھ رہا اور اب اس سٹرکٹر کو اب اس مولیکیول کو ہم لوگ کہتے ہیں کائلو مائکرون کائلو مائکرون اور اب یہ کائلو مائکرون ڈائریکٹلی ایبزورب ہونے لائک ہے یہ لیپو ویسل میں ڈائریکٹلی ایبزورب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیپو ویسل میں ڈائریکٹلی ایبزورب ہو جاتا ہے اور لیپو ویسل بعد میں اس کو جا کر کے بلیڈ میں مکس کر دیتی ہے کیونکہ لیپو جا کر کے بلیڈ میں مکس ہوتا ہے اور اس کی ساتھ یہ بھی بلیڈ میں پہنچ جاتا ہے ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتا تھا تو انڈائریکٹلی پہنچ گیا یہ کیا ہے اس بلیڈ ویسل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کے لیے کیا ٹرم یوز کرتے ہیں کیا ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں یہ ویسل ہے لیمف ویسل لیمف ویسل اس طرح سے کاربوائیڈڈ پروٹین اور فیٹ کا ایبزورپسن ہوتا ہے فیٹ کا ایبزورپسن مچ سیل بنے گا مچ سیل سموتھ انڈوپلازمی کریٹکولم کے پاس جائے گا سموتھ انڈوپلازمی کریٹکولم کائلو مائکرون بنائے گا کائلو مائکرون ڈائریکٹلی لیپ ویسل میں چلا جائے گا اور کائلو مائکرون کیا ہے ایک لپو پروٹین ہے ایک لپو پروٹین ہے سمجھ رہے ہو یہ ہوتی ہے ایبزورپسن یہ ہے ایبزورپسن سمجھ گئے نپٹا ہو جلدی جلدی نپٹا ہو نپٹا ہو جلدی نگTFور پر ایبزورپسن وا ہوا چلو تو یہ ہے absorption کا mechanism کہ کس طرح سے absorb ہوتے ہیں الگ الگ food components تو یہاں absorption complete ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں absorption complete ہوتی ہے digestion ہو گیا absorption ہو گیا clear ہے assimilation ہم لوگ یہاں discuss نہیں کرتے اب ہم digestive system کے کچھ ending points کی طرف چلتے ہیں تو دیکھو ending points کی طرف چلتے ہیں تو ہم لوگ بات کریں گے digestive system کے regulation کی regulation 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 of digestive system regulation of digestive system digestive system کی activities کو کیسے regulate کیا جا سکتا ہے regulation دو طرح کی ہوتی ہے ہمیں ایسا کسی بھی system کی کسی بھی function کی ہماری body کے اندر clear ہے پہلی regulation regulation neural regulation neural regulation ڈوسری regulation chemical regulation کیمیکل ریگولیشن نیورل ریگولیشن میں ریگولیشن ہوگی نیورل سیگنل کیا تھوڑ تو کیسے ہوتی ہے جو دائیجیسن جو ہے ہم لوگ چاہ کر کے نہیں کر سکتے اور چاہ کر کے نہ ہی روک سکتے ہیں تومولینٹری پروسس ہے اگر انوولینٹری پروسس ہے تومولینٹری پروسس ہے تو کون ریگولیشن کرلام کیا list ہیں تو کون ریگولیشن کر داکھلا ہے انس اوٹونومس نیورل سسٹم پوری بوڈی کی نولنٹری ایکٹیوٹیز ریگولیٹ کرنے والا سسٹم ٹھیک ہے اوٹونومس نیورل سسٹم اور اوٹونومس نیورل سسٹم کس طرح سے ریگولیٹ کر رہا ہوگا تو دیکھو انس کے دو پارٹ ہوتی ہیں انس کے دو پارٹ ہیں ایک تو ہے ایس این ایس اور ایک ہے پی ایس این ایس ٹھیک ہے ایس این ایس یعنی سیمپیتھٹک نیورل سسٹم اور پی ایس این ایس یعنی پیرا سیمپیتھٹک پیرا سیمپیتھٹک نیورل سسٹم سیمپیتھٹک نیورل سسٹم اور پیرا سیمپیتھٹک نیورل سسٹم کس طرح سے ریگولیٹ کر رہے ہوں گے تو دیکھو سیمپیتھٹک نیورل سسٹم کیا کرتا ہے ہمارے ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو ایکٹیوٹیز ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو ڈیجیس کر دے گا ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو اور پیرا سیمپیتھٹک نیورل سسٹم ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو ڈیجیسٹیو سسٹم ہیں ڈیجیسٹیو ہوتا ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو نورل سسٹم یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انولینٹری ایکٹیوٹیز کو کم زیادہ کر سکتا ہے بند نہیں کر سکتا چالوں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہائیٹ بیٹ انولینٹری ایکٹیوٹی ہے بڑھ سکتی ہے گھٹ سکتی ہے رک نہیں سکتی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو سکتی ہے گھٹ سکتی ہے رک نہیں سکتی تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں سنس اور پی ایس ایس ایک کس طرح سے کام کرتے ہیں کرتے ہیں سگنلز پہ کام سگنلز کس طرح ہیں کہ اگر میری بوڈی کو سگنل مل رہا ہے 3F کا 3F فائٹ فلائٹ یعنی ڈر لگ رہا ہے مجھے میرا روڑا ہو گیا ہے لٹ پڑ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے کس نے مجھے وائدہ سے ڈھکا دے دیا جس کنڈیشن میں ہٹنے کو ہو جائے تو اس کنڈیشن میں ایک ٹھیک ہے اور یہ ساری جو امرضنسی کنڈیشن والی ایک ٹیوٹیز انہیں بڑھا دے گا جیسے ہرٹ بیٹ بڑھ جائے گی جیسے ٹویٹ سکریشن پسینا داد آئے گا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جیسے پیوپل کا ڈائیمیٹر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے استعمال مار رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کھڑے ہو جائے گی سمجھے ان کو ہائپر کر دے گا اب اور سپوز تو ادھر آئے گا میں تیرے دے دبا دبا دب دبا 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 مار رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیوٹی ہو گیا ہے میرے بس کمی مار رہا ہوں بس بس مار رہا ہوں تو کیا درمان کرے گا اس وقت کہ سر تھوڑا سا پاسروم گر کے آنا ہے ہلی ہو کیا ہوں کرے گا کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا 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 ہمیں نہیں کرتا کتا پی چھے لگا ہے یا جو نہیں بھائی پیچھے لگے ہیں باگتے رہے تو بچ جاؤ کے رکھے تو کلیان ہو جائے گا زونی کون سے جونی زونی open your mouth ھوڑے ٹھیک ہے تو پھر کیا مارا من کرے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے سر تھوڑا آلکا ہو کیا آنا ہے کھلی ہو کیا آنا ہے کرے گا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرتا کیوں اس ٹائم یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے ایکٹیوٹی ضروری کو نہیں مرلوب ابھی یہ کام ضروری نہیں ہے یہ اپن رکے بھی کر دیں گے اب تو بس بھار نہیں تو بہت کچھ بہت جائے گا یا بہت کچھ بہت جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری ایمرزنسی ایکٹیوٹیز کو آئی پر کر دیتا ہے صرف الیمنٹری کنال کی ایکٹیوٹیز یعنی ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایکٹیوٹیز اور ہمارے یورینری بلیڈر کی ایکٹیوٹیز انھیں کم کر دیتا ہے سپریس کر دیتا ہے وہاں دیتا ہے رک جا دیکھ کر رک جا وہ والی بات ہے یہ تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے پی ایس ایس جب ہم مست چلد مار رہے ہیں اچھا صوفہ ہے اچھا خاملے ٹیوی لگا ہے بتیس چون سٹنچی ہے لیڈی لگی ہے اچھے پوپ کون ووپ کون ہے ساتھ میں ایک دور ہے مست پڑے ہیں ایسے پسر گئے اور کوئی مووی چل رہی ہے تب مند کرے گا کہ ہاں پوپ کون رکھیں کھا لوں کرے گا یا پھر ایسا مند کرے گا پوپ کون نہیں بھوک نہیں کرے گا یا پھر تب مند کرے گا کہ چلو تھوڑا سا ہوا تے کرے گا کرے گا تب بھوک بھی لگے گی اور یورینیشن کی بھی اچھا ہوگی ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ بھائی اس کنڈیشن میں کوڈی کو پتائے کہ بندہ مست چل مار رہا ہے دبا کے پڑا ہے مست سو رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھوک لگاتے ہیں تھوڑی سی موتا ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جو ضروری کام ہے انہیں بھی نپٹا لئی ہے ٹھیک ہے اس وقت کم ہوگی اپنی اتنا پسینہ نہیں آ رہا ہوگا ہوں ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوں ٹھیک ہے ہمارا پھل کا ڈائی میٹر چھوٹا ہوگا ہمارا ہمارے کھڑے نہیں ہوں گے رونگٹے ٹھیک ہے اس طرح ان کی کنڈیشن ہوگی اس میں یہ کام ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں بھوک لگی کہ مطلب ڈائیجیسٹیو سسٹم کے اکٹیوٹیز ہیں بڑی ہیں سمجھے ہیں یہ ہے نیورل ریگولیشن یہ نیورل ریگولیشن کمپلیٹ ہوگا ہوں اتنی ہی تھی اب آتے ہیں کیمیکل پہ کیمیکل ریگولیشن جو ہے یہ کیمیکل ریگولیشن ہوتی ہے ہے بائی ہرمونس ہرمونس تے ہوگی کیمیکل ریگولیشن ٹھیک ہے اور اب ہم بہت سارے ہرمونس ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ نفٹا لو نفٹا لو نفٹ گیا بہت تیز ہو رہے ہو یہ ہوگیا نیورل ریگولیشن اب ہم کیمیکل ریگولیشن کی بات کریں گے یعنی صرف ہرمون ہرمون کھلیں گے کیمیکل کیمیکل چلو تو اب ہمارے ڈائیسٹیو سسٹم میں کام آنے والے ہرمونس کی باری ہرمونس میں سب سے پہلا ہرمون جو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے گیسٹرین گیسٹرین ہرمون گیسٹرین ہرمون کا سورس کیا ہے بھئی گیسٹرین ہرمون کا سورس کیا ہے ہے گیسٹرین سیلس یعنی گیسٹرین 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 ایکسن مطلب اس کا کام کیا ہوتا ہے جو ہرمون کا کرتا ہے کام کیا ہے اس کا سٹیومیلیٹ کرنا سٹیومیلیٹ سیکریشن کیسٹرک جوس کیسٹرک جوس کی سیکریشن کو بڑھانا یہ اس کا کام ہے پہلا ہرمون ہوا دوسرا دوسرا ہے انٹیرو گیسٹرون اور اسے ہی بولتے ہیں جی آئی پی جی آئی پی یعنی گیسٹرک انہیبیٹری پیپٹائیڈ گیسٹرک انہیبیٹری پیپٹائیڈ کئی بار بولتے ہوئے فیلنگ آتی ہے جیسے نمو ایسا کچھ کر کے بولتا تھا تو یہ گیسٹرک انہیبیٹری پیپٹائیڈ جی آئی پی ہرمون سورس کیا ہوئی اس کا اس کا سورس ہے ڈیوڈینل اپیثیلت یعنی ڈیوڈینل مینکوز ہرمون ہے کام کیا کرے گا انہی بیٹ انہی بیٹس دیگریشن او گیسٹرک جوز انہی بیٹس دیگریشن آف گیسٹرک جوز جیسے ہیں ہر abrir سکریتن سکریتن ہرمون ہے سکریتن ہرمون کا سورس سورس ہے ہرمون ہے دورانا ابی ذیلیم یعرمون کا سورس ڈیرہ اور فنکشن یعنی ایکشن ایکشن سیکریٹین کا ایکشن تھوڑا سا سمجھنے وڑا ہے کیسے یہ کیا کرتا ہے انکریز ڈی Troup ڈیرہрач ڈیرہ 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 ڈ Syrian ڈ totalement ڈیرہ ڈیرہ جو سکریشن اور انہیبیت جسٹرک جو سکریشن انگیز بائل جو سکریشن جو سکریشن اور انہیبیت جسٹرک جو سکریشن انہیبیت ہے دھیان رکھنا یہ سکریٹین ہورمون تین ہورمون ہوئے گیسٹرین انٹیرو گیسٹرین یا جی ای پی انٹیرو گیسٹرون اور سکریٹین تین ہورمون کمپلیٹ ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ فورت ہورمون کی گیسٹرین انٹیرو گیسٹرون سکریشن کے بعد ہم لوگ بات کریں گے سی سی کے پی زیڈ کی سی سی کے پی زیڈ کون سا ہورمون ہے تو دیکھو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ابریویشن سے یعنی اس کا پورا نام کیا ہے پرسٹ آف آل ہم کہہ رہے ہیں پورت ہورمون ہے سی سی کے پی زیڈ پورا نام ہے کولی سسٹو کائنین سی سی کے اور پینکریوز آئیمن کولی سسٹو کائنین پینکریوز آئیمن سی سی کے پی زیڈ کلیر ہے سی سی کے پی زیڈ کولی سسٹو کائنین پینکریوز آئیمن نام سے بتا چل رہا ہوگا کیسے سورس کیا ہے اور فنکشن کیا ہے نہیں چل رہا تو ہم لوگ بتا دیتے ہیں سورس کیا ہے سورس تو اور اس کا ایکسن تو دیکھو سی سی کے پی زیڈ کا سورس ہے اپی ثیلیم انٹائر اپی ثیلیم انٹائر اپی ثیلیم سمال انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن کے انٹائر اپی ثیلیم یعنی صرف ڈیوڈنم نہیں ڈیوڈنم جیزنم ڈیوڈنم 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 ایکسن یہ سٹیومیلیٹ کرتا ہے نام سے پتا چل رہا ہوگا سٹیومیلیٹ گال بلڈر یہ رہا ہے سٹیومیلیٹ پینگریاز سمجھ رہے ہو دونوں پہ ایکسن کرے گا کوئلی سسٹو کوئلی مطلب بائل سسٹو مطلب گال بلڈر کائنین اور پینگریو زائمین سمجھ رہے ہو سٹیومیلیٹ مطلب گوچھے توڑنا دا کر کے مطلب اس کو کہے گا ہم چل سکریٹ کر سکریٹ یہ بہلی بات پروت ساہیت کرنا تمیلیٹ کرنا پیپ دیوووقرائن دیووکرائن اور دیوووکرائن کا ایکسن دیوووکرائن کا سورس کیا ہے ڈیووکرائن ہرمون کا سورس ہے دیوڈنل اپیتھیڈیم اور ایکشن ہے اس کا سٹیومیلیٹ کرنا سٹیومیلیٹ بورنرز گلینڈ بورنرز گلینڈ بورنرز گلینڈ کو سٹیومیلیٹ کرنا دیوڈرین نیکس سکس سکس ہے ویلی رینین ویلی رینین کا سوار اور اس کا ایکشن ویلکرینین کا جو سورس ہے وہ ہے انٹائر اپیثیلیم انٹائر اپیثیلیم small intestine انٹائر اپیثیلیم سمال انٹائر اپیثیلیم اور فنکشن ہیں سٹیمولیٹ مومنٹ ویلائی ویلائی مومنٹ ہوتی ہے اس کو سٹیمولیٹ کرنا نپٹاؤ نپٹاؤ ہو گیا چلا ڈوکرین ویلکرینین سی سی کے پیزید گیسٹرین انٹیرو گیسٹرون سکریٹین اب باقی بچے ہوگے ڈسکس کریں نیکسٹ جو ہورمون نیکسٹ جو ہورمون وہ ہے پی پی ہورمون ہورمون یاد آرہا ہے کچھ سورس کیا ہے سورس کیا ہے سورس کیا ہے پی پی ڈسکس مو взد آئی سلیٹ آئی سلیٹ اوف لنگر ہنس کے پی 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 یہاں پی پی کا مطلب کیا ہے پی پی سٹینڈ پور چاہی حرمون میں ہو چاہی حرمون میں ہو چاہی حرمون میں ہو چاہی حرمون میں ہو پی پی کا مطلب ہے پین کریٹک پولی پیپٹائیڈ پینکریٹک پولی پیپٹائیڈ کلیر ہے ایکشن ایکشن کیا ہوگا ایکشن ہے کہ یہ انہیبیٹ کرتا ہے انہیبیٹ سیکریشن پینکریٹک جوز انہیبیٹ سیکریشن پینکریٹک جوز پینکریٹک جوز کی سیکریشن کو انہیبیٹ کرتا ہے سمجھ گئے چلو نیکسٹ ایٹھ ایٹھ ہے سومیٹو سٹیٹن سومیٹو سٹیٹن کس نے سیکریشن کیا تھا شاواز سورس ہے ڈیلٹا سیلس ڈیلٹا سیلس ڈیلٹا سیلس ڈیلٹا سیلس لینگر ہینگ اچس ڈیلٹا سیلس ایکسن کیا ہوتا ہے کیا کام آتا ہے اگر ایکسن کی بات کریں تو دیکھو سومیٹو سٹیٹین یہ گروتھ ہورمون کا انٹا گونیسٹک ہورمون ہے کیا کرے گا انہیبیٹ کرے گا انہیبیٹ دے سیکریشن گروتھ ہورمون کی سیکریشن کو رکے گا سمجھ رہے ہیں یہ ہے سمیٹر سٹکی آٹھ ہوگی چلو کوئی پاس نہیں تمہاری اس مردھائی ویسی سکل پہ ترس کھا کے ہم لوگ باقی کل کریں ٹھیک ہے سلتے ہیں گوڈ بائی